السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ لَا مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَدَلِّ الْمُتَّقِينَ معزز ومعقر ناظرین وناظرات سورة البقرہ کی مبارک آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیتِ کریمہ کے ذریعہ مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی اب اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ حدل للمتقین ہے یعنی یہ کتاب جس کے اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے سبحان اللہ کتنا پیارا نظم ہے اور قرآن کریم کی کتنی پیاری ترتیب ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے تو کتاب کی حیثیت کو بتایا کہ اس کتاب کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے سچ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور کتاب کی جتنے مشمولات ہیں ان کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے سبحان اللہ تو جب کتاب کی اہمیت کو بتایا تو اب سوال آگے یہ ہوا کہ یہ کتاب نازل کیوں ہوئی ہے یہ تو بھائی ہم نے جان لیا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں جتنی باتیں ہیں سب سچی ہیں اللہ نے کتاب نازل کیوں کی تو اللہ تعالی نے اس جملہ میں یہ وعدے کر دیا کہ حدل للمتقین یہ متقیوں کے لئے ہدایت کر دیا ہے یعنی اس کتاب کے نزول کا مقصد ہدایت ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرنا اور ہدایت اور حق کو واضح کرنا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن خدا لنناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کے راستوں کو کھول 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 کر بیان کرنے والی کتاب اور حق اور باطل کے بیچ میں تمیز کرنے والی کتاب تو گویا کی اس کتاب کا سب سے اہم مضیفہ اس کتاب کے نزول کا سب سے اہم مقصد وہ ہدایت ہے حق کو واضح کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اس لئے نازل نہیں فرمایا ہے کہ ہم اس کتاب کو بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کپڑوں میں لپیٹ کر بلکل سب سے اونچی جگہ رکھ دیں اور کبھی ہاتھ نہ لگائیں اللہ تعالی نے اس کتاب کو اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم اس کتاب کو جب اٹھائیں اور رکھیں تو اس کو چومیں اللہ تعالی نے اس کتاب کو اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ ہم جب کوئی مر جائے تو نعوذ باللہ اس کی تیراوت کر کے اس کا ثواب اس کو بخش دیں اور نہ تو اللہ رب العزت کے اس کتاب کے نزول کا یہ حقیقی مقصد ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھے سمجھے بغیر اس میں تدبر کے بغیر ہم صرف ایسے پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے ہر پردست نیکی لیں میرے بھائیو اس کو پڑھ کر کے اس کی تیراوت کر کے ہر ہر پردست نیکی لینا یہ تو ایک بہت بنیائے زیلی اور ایک زمنی فائدہ ہے قرآن کریم قرآن کریم کے نزول کا جو مقصد اصلی ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے آپ کتاب کو پڑھتے جائیے آپ قرآن کو پڑھتے جائیے آپ قرآن کو سمجھتے جائیے قرآن میں تدبر کرتے جائیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے جائیے جہاں دیکھئے کہ کمی نظر آ رہی ہے جہاں دیکھئے کھوٹ نظر آ رہا ہے جہاں دیکھئے غلطی نظر آ رہی ہے آپ اصلح کرتے جائیے اصلح کرتے جائیے یہ اس کتاب کا مقصد اگر ہمارے اندر شرک موجود ہے ہم نے توحید کی آیتیں پڑھی شرک کی مذہمت ہم نے پڑھی فوراں ہم توحید پر آ جائے شرک کو چھوڑتے ہیں اگر ہمارے اندر بدات موجود ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم کو دیں اس کو لینے کا حکم پڑھ رہے ہیں ہم بدتوں کو چھوڑ کر سنت پر آ جائیں ہم نمازوں سے دور ہیں ہم زکاة سے دور ہیں ہم حج سے دور ہیں ہم سچ بولنے سے دور ہیں ہم جو ہے لوگ کے ساتھ احسان کرنے سے دور ہیں تو ہم اس طرح کی آیتوں کو پڑھیں تو ہم نماز سے قریب آ جائیں روزے کے قریب آ جائیں زکاة کے قریب آ جائیں ہمارے اندر جھوٹ پایا جا رہا ہے ہم گالی گلوش کے عادی ہیں ہم ظلم کرتے ہیں ہم نے قطعے کا علق کر رکھا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جس میں ان چیزوں کی مضمت کی گئی ہے ہم اس نے رکا گیا ہے ہم ان بری آتوں کو چھوڑ دیں یہ ہے اس کتاب کے نزول کا مقصد اس سے ہدایت حاصل کرنا اور ہدایت والی کتاب پوری دنیا میں اس روئے زمین پر ہدایت والی کتاب سوائے قرآن کے کوئی نہیں سوائے اللہ کے کرام کے کوئی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہیں یہ قرآن کی تشریح ہیں ان کے بغیر تو ہم قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے بغیر تو ہم قرآن کے مدلولات اور ان کے کے نام تفسیلات ان کے مسائل کو جانی نہیں سکتے وہ تو قرآن کا ایک جانبی حصہ ہے اور اللہ رب العزت نے حدیثوں کو بھی نازل فرمایا ہے جیسے قرآن کو نازل فرمایا ہے بس یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے لیکن معنی اور حکم اللہ کی طرف سے قرآن یہ اس کی تلاوت پر جو ہے کہ انا میں سواب ملتا ہے اس کی تلاوت بھی عبادت ہے قرآن یہ وحی جلی ہے حدیثیں یہ وحی خفی ہیں وَمَا يَنْتَقُونِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَا اِلَّا وَحِلُّهَا تو ہم قرآن ہی ایک ہدایت کی کتاب ہے پوری دنیا میں اب اس قرآن کی تفسیر اور توضیح میں جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ہم انہی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں جو قرآن کی دلالت سے جو قرآن کی آیتوں سے اور جو قرآن کی جو ہے مشمولات سے کٹ کر کے جو باتیں ہیں جو شرکیہ باتیں ہیں جو کفریہ باتیں ہیں جو بدعات کی باتیں ہیں جو حق کے خلاب باتیں ہیں وہ کبھی حق نہیں ہو سکتی ہیں اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کی علاوہ کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہدل للمتقین متقی کسے کہتے ہیں متقی کہتے ہیں تقوی والوں کو اور تقوی کہتے ہیں توحید اور سنت پر رہتے ہوئے توحید اور سنت پر رہتے ہوئے اللہ کے عوامر اور احکامات کی پابندی کرنا اور اللہ کے منہیات اور محرمات سے بچنا یہ ہے تقوی بہت سارے لوگ تقوی کی تعریف یہ کر دیتے ہیں کہ نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا اور نیک کاموں میں سب سے پہلا کام انہیں نماز نظر آتا ہے اور برے کاموں میں سب سے پہلے کام زنا اور سودخوری اور قتل اور مڑر اور جھوٹ یہ سارے گناہ ہیں توحید اور سنت نے کاموں کی فہرست میں ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے اور شرک اور بدات برے کاموں کی فہرست میں ان کے ہاں نہیں ہوتا ہے میرے بھائی آپ لاکھ نمازیں پڑھو میرے بھائی آپ لاکھ ذکر و اذکار کرو اگر توحید اور سنت پر آپ کا عمل قائم نہیں ہے وہ اس کی بنیاد اگر توحید اور سنت نہیں ہے میرے بھائی آپ کبھی متقی نہیں ہو سکتے معاف کرنا ہمارے وہ احباب جو سر سے لے کر کے پہر تک بدتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں معاف کرنا ہمارے وہ احباب جو صبح و شام یا غوث المدد کے نعرے لگانے والے ہیں یہ کبھی بھی قیامت تک متقی نہیں ہو سکتے تو متقی جو تقوی والے ہوں اللہ رب العزت نے کہا کہ متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن صرف متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے جبکہ قرآن تو ساری انسانیت کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے جی قرآن ساری انسانیت کے ہدایت کا ذریعہ ہے جیسے کہ میں نے وعیت کریمہ پڑھی حدل للناس لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو انسان اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور نہ یہ کہ قرآن صرف انسانوں کی ہدایت کیا ذریعہ ہے بلکہ یہ قرآن جنوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کو جنوں کی ہدایت کیلئے بھی ناظر فرمایا ہے جنوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی انہوں نے قرآن سنا تو کہتے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو حق کی طرف لے جاتا ہے تو اس پر مان لے آئے تو جنوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسانوں کی بھی ہدایت کا ذریعہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو متقین کیلئے ہدایت کا ذریعہ کہا یہ اس لئے کہ گرچے قرآن سارے لوگ کی ہدایت کا ذریعہ ہے مگر اس سے فائدہ سارے لوگ نہیں اٹھاتے ہیں اس سے ہدایت سارے لوگ نہیں اٹھاتے ہیں اس سے جو ہے کہنام ہے رہنمائی سارے لوگ نہیں حاصل کرتے ہیں اکثریت قرآن کریم سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو چونکہ فائدہ اٹھانے والے متقی لوگ ہی ہیں تقوی والے ہی ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے ورنہ ہدایت ہر کوئی اس سے حاصل کر سکتا ہے اس کی بسال ہم سمجھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں جیسے کوئی آدمی ہمارے کوئی بھائی نماز سے دور رہتے ہیں بے نمازی ہیں اور ان سے جو ہی کے نام ہے یا اس طرح کے جیسے لوگوں کے حساب سے کوئی آدمی کہے یہ تو ان لوگوں کی جگہ ہے جو اللہ رب العزت کے لئے نماز پڑھنے والے ہیں جو اللہ سے درنے والے ہیں تو سوال یہ ہے کہ مسجد تو سب کے لئے ہے چاہے اللہ سے درنے والے ہو نہ ہو لیکن ہمارے جو احباب نماز سے غافل ہیں اللہ کے خوف سے غافل ہیں یہاں اسی بات ہے مسجد سے فائدہ اٹھانے والے نمازی ہیں نمازی ہیں تو چونکہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے تقوی اور پرہزگاری والے انسان ہیں اس لئے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت کر دیا ہے تو اس طرح سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں اہم بتائی ہیں جن پر ہمیں خصوصیت کے ساتھ غور کرنا ہے ایک تو کتاب کی حیثیت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے جس سے ہمیں بہت بڑا درس لینا چاہیے اور دوسرے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے یعنی اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ کو قرآن کی طرف جانا پڑے گا آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو قرآن سمجھنا پڑے گا ہمارے ان بھائیوں کو ہوش کے ناخل لینا چاہیے اور انہیں اللہ رب العزت سے دننا چاہیے جو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو نہ معلوم کون کونسی کتابیں پکڑا دیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہ کتاب پڑھو اس سے ہدایت پا جاؤ گے جس کتاب میں شرک و بدات بھری ہوئے ہو اس کو ہدایت کا ذریعہ بتاتے ہیں اور جو کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے اور صرف ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اس کو گمراہی کا ذریعہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ یہ جو ہے کیا نہ فیصلے سے بہت افسوس ہے تل کا ایدن قسمت انزیجہ یہ تو بہت تیڑھی تقسیم ہے اور بہت تیڑھا فیصلہ ہے اور بہت تیڑھی گفتگو ہے ہدایت کا جو ذریعہ ہے اس کو آپ گمراہی کا ذریعہ بتاؤ اور جو گمراہی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بتاؤ اسے لوگوں سے کہو لوگوں قرآن کریم کو سمجھ کر کے تدبر کے ساتھ پڑھئے اچھے عالم منحجِ صرف پر چلنے والے عالم ان کی جو تفصیلات ہیں تشریحات ہیں شروحات ہیں ان تفصیلات اور ان کے ترجموں کے روشنی میں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کیجئے تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو شرک اور بیداز سے توبہ کرنے اور توحید اس منت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہم تسلیم کثیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ